سب سے پہلے ہم ریویو لیں گے فنگل انفیکشن فنگل انفیکشن کو میکوسز انفیکشن میکوسز بھی کہتے ہیں اس میں سے تری میکوسز ہیں سپرفیشیل، ڈیپ میکوسز، اپرچنس میکوسز سپرفیشیل میکوسز میں ٹو ٹائپس ہیں سرفیس اور کوٹینیس میکوسز اس میں جو سرفیس میں سکینز بھی آتی ہیں ہیرز اور نیلز ڈیپ میکوسز میں ٹو ٹائپس پہ رہے ہیں سب کوٹینیس اور سسٹیمیٹک میکوسز اس کا جو رینج ہے سپٹیموٹک انفیکشن تو فٹال ڈیزیز بھی مطلب جو ہمارے پاس سپٹیموٹک انفیکشن ہے وہ مہلک بیماری بھی کاس کا سکتا ہے جو فٹال ڈیزیز ہے اور اپرچنسٹک موسلی جو سسٹیمک میکوسز ہے وہ آتے ہیں جیسے کینڈیڈا ال بیگین ابھی ہم جو ہمارے پاس سپیشمن کولیکشنز ہیں سپرفیشل میکوسز کے پہلے ہم سیونٹ پر سر الکون اس جگہ کو جو جگہ اس پر لیجنز ہے اس کو ہم صاف کریں گے سیونٹ پر سر الکون کے ساتھ کیونکہ ہم وہ بیکٹیریل کانٹینیمیشن کو ریڈیوز کرتے ہیں جو سپیشمن کولیکشن ہوتے وہ ہم سٹیرائل پیپر سٹیرائل پیٹریڈیز پر کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ ڈرائی کریں گے سپیشمن کو اور اس کی جو مینٹین وائیبیلٹی ہے اس بھی برقرار رکھیں گے جو سب کو ٹینیس میکوسز ہے اس کی سکریپنگ اور پس اسپیرائٹس بائیوپسی سکریپنگ مطلب جو لیجن ہے ہم اس کو سکریپ کریں گے کسی چیز پر یا اگر اس میں پس ہوگا ہم پس کو نیڈل کی ذریعی اسپیرائٹ کریں گے اگر بیوپسی میں ہم لیمپ نوڈ کو ریموف کریں گے اس کے بعد سسٹیمیک میکوس ہے سسٹیمیک میکوس ہے اگر ہم پس بھی لے سکتے ہیں بیوپسی، فیسیز، یورین، سپوٹم، سی ایس ایف، بلڈ، سکریپنگ اور سواب فرم دے ایج اف لیجنز ابھی ہم لیبارٹی ڈائگنوسیز کریں لیبارٹی ڈائگنوسیز میں ڈائریکٹ اکزیمنیشن ہے فنگل کلچر، سیرولوجیکل ٹیسٹ، سکین ٹیسٹ، پی سی آر ایدن ایدر ملیکیوڈر میتڈ ہے ڈائریکٹ اکزیمنیشن سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وونٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سیمپلیس ٹیکنیک ہے فنگل انفیکشنز میں اس کی تین طریقی ہے کیو ایچ کی ضریبی کا سکتے ہیں پوٹاشیم ہیڈ اکسائیڈ ماؤنٹس اور کیلکو فلور وائٹ کی ضریبی کر سکتے ہیں اور انڈیا انگ کی ضریبی کر سکتے ہیں اگر ہم پوٹاشیم ہیڈ اکسائیڈ کی ضریبی کریں گے تو ہم پوٹاشیم ہیڈ اکسائیڈ 10% لیں گے اس میں سے اگر کیریٹین پروٹین جو نیل کا پروٹینز ہے ہم وہ ڈالیں گے وہ جلتی دیزول ہوگا اور جو نارمل نیلز سیلز ہوں گے وہ ڈیسٹوئی کریں گے اور جو انفیکٹڈ سیل ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے اس میں جو دوسرا ہے کلکو فلور وائٹ اس کو فلورسن سٹینڈ بھی کہتے ہیں اس کی ذریعی جو مورفولوجی ہے پیتو جینک فانجائی کی مورفولوجی ہم کر سکتے ہیں اکسائیڈ مورفولوجی اس کے بعد انڈیا انگ سٹینڈ ہے جو کیپسولیٹڈ فانجائی ہوگا اس کے لئے ہم انڈیا انگ استعمال کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسپرگیلیس کی پوٹاشیم ہیڈروکسائیڈ ہم نے وانڈ کر لیا اس میں سے جو ہائی فی ہے اسپرگیلیس کی وہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ہائی فی ہے اس کی یہ ہائی فی ہے اور جو کلکو فلور وائٹ سٹین ہے بیسٹو مائسز کی یہ ایسٹ فارم میں ہے چین فارم یا ایسٹ فارم مطلب سنگلز فارم میں ہوں گا اور جو انڈیا انگ ہے جو کرپٹو کوکس نیو فارمینز کاس کرتے ہیں اس کی کیپسولیٹڈ جو کیپسولز کی طرح وہ ہی فارم ہے اس کی بات ہے ہیسٹو پیتولجی ہم سپیشل سٹین کرتے ہیں جیسے کہ پی ایس اس کے لئے پر آئیوڈک ایسٹ ہے لیکن پر ایسٹک شفٹ ایسٹ ہم کہتے ہیں گرو کاٹ گموری میتنمائن سلور یا دوسرے جو سے میرز میوسی کر مائن گریڈلی سٹین بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے فلورشن انٹی بوڈی سٹین ہے اس میں سے جو فنگل کی انٹیجن ہوئے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر سپیشمن پس ہوگا ہم انٹیجن دیکھ سکتے ہیں فنگل بلڈ ہوگا سرپس پانل فلویڈ ہوگا یا ٹیشو سکتے ہیں ہم وہ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے دیکھا جو اس کے پہلی جو ایگزیمنیشن تھی وہ حالید نے ایکسپلین کیا جو کہ حالید اور میرا جو اینا اپنا ایک سلائیڈ پہ جو اینا پریزنٹیشن ہے ایک ٹاپکس پہ میرا جو سکتے ہیں جو اینا پنگل کلچر ہے پنگل کلچر کے لیے اس جے کلچر ہم اسے کرتے ہیں اس پہ جو اینا پنگل پنگل کلچر کرتے ہیں ڈیاغنوزز کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں جبکہ ریسرچ بیس کے لیے اوڈر استعمال کرتے ہیں اس کی حاصل اہمیت یہ ہوتے ہیں جو اس میں کونٹائنٹ ٹو پرسنٹ ڈیکسٹروز ہوتے ہیں انٹی بائیوٹک جنڈامائسین اینڈ کلورو فینکول اینڈ سائیکلو ہگزمائیڈ ہوتے ہیں اس کی حصیت یہ ہوتا ہے انٹی بائیوٹک جو اینا دوسرے بکٹیریے جو اینا اس کو گروہ نہیں دیتے ہیں اور اس کی پی ایس جو اینا لو ہوتے ہیں اور کورن میل ایگار ہوتے ہیں جو سپوریلیشن کرتے ہیں کلائمو اڈو سپور پورمیشنز کرتے ہیں جو برڈ سے ایگار کرتے ہیں سیٹرپٹوکس کے لیے فرم بارن کولونیز پر کریٹ ہوتے ہیں اس پر برین ہارٹ انفیوزن ایگار جو اینا ڈائیمورپک یا آدھر فیسٹیڈس پنجئی کے لیے کرتے ہیں اس کی کولونی ہے کورن میل ایگار اس کے یہ کولونیے فیر ہوتے ہیں اس کے فاردر ایگزیمنیشن مایکروسکوپی کی ہیں ذریعہ ہوتے ہیں یہ برڈ ایسائیڈ ایگار ہے دوسرا جو اینا کلچر کے لیے جو ضروری چیز ہوتے ہیں اور ٹیمپریچر ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ٹیمپریچر ریکوائرمنٹ میجورڈی آف فنگس جو اینا اور ترٹی سیون سینٹی گریڈ جو اینا اچھی گرو اچھی ہے اچھی کولونی دیتی ہے سفرفیشن مایکروسکوپی کے لیے ترٹی سینٹی گریڈ ہوتے ہیں دیمورفی فنگی کے لیے جو اینا ٹوینٹی گریڈ یا ترٹی سیون سینٹی گریڈ انکوپیشن ٹائم جو اینا فنگل کرچت کے لیے جو اینا اٹلیسٹ فور ویک ہے او اپنے کولونی کو زائر کرتے ہیں یوشلی فوجیتیو کلچر آر افتائنس ان سیون تو ایڈ جو فوجیتیو کلچر ہوتے ہیں اور سیون تو ٹین ڈیز میں افیار ہوتے ہیں کینڈیڈا اور سفیرگلیس شکونا ٹوینٹی فور ویڈی سیونٹی ٹو آورز میں افیار ہوتے ہیں اس کے پرونی ایڈنٹیفکیشن آف پنگل کلچر جو ہے نا پنگل مرفولیجی اگر ہم مایکروسکوپی کی اندر دیکھیں تو اس کے لیے جو سٹائن ہوتے ہیں لیکٹی فینول کورٹن بلو سٹائن یہ استعمال کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن یہ ہوتے ہیں لیکٹیٹ ایسٹ ایسٹ میں یہ فریزار فنگل سٹرکچر رکھتا ہے فینول ہے ایک اینی اوڈر اورگنیزم اینی اوڈر اورگنیزم جو اکیل کرتے ہیں انہی گروہ نہیں دیتی گلیس رول ہوتے ہیں جو ڈرائی سے بچھاتے ہیں یہ جو کلچر یہ میڈیا جو ہم نے بنائے ہیں کورٹن بلو ہوتے ہیں ایفارٹ فور کلر پور اینی کلر سٹرکچر کے لیے ہوتے ہیں اس کی سٹرکچر ہی ہوتے ہیں اگر ہم یہ میکروسکوپی کے ذریعے دے کے تو اس طرح سٹرکچر ہوتا ہے اس طرح سٹائننگ ہوتا ہے دوسرا کولونی مرپولیجی جو ہے کلچر فیکچر فیگمنٹ یہ اسپیرگس نگیرہ ہوا ہے دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سروجیکل ٹیسٹ جو یوز کرتے ہیں ہم میکولیجی کے لیے وہ گلیٹینیشن ہے امینو ڈیپیویجن ہے کاؤنٹر امینو الیکٹرو فلوریسس ہے انڈائرک فلوریسنٹ سرولالیکل جو کی healthy tests ہوتا ہے انڈومین ایڈیجن ہے اب سرم میں دیکھتے ہیں اس کے لیے اب دیکشن کرتے ہیں دیگنوسس آپ سر Hotel weiter بھی دیکشن کرتے ہیں اس طرح جو ایرلی سیجی انفیکشن میں زیادہ تر اوڈر اوڈر میتڈ جو اس کے دیگنوزس کے لیے ہوتے ہیں فی سی آر ہوتے ہیں ریسرکشت کے فرگمنٹ لیند فولیمرائز ہوتے ہیں پروٹین موسیقی